جی مولانا اجمہ کس کو کہتا ہے حضرت اجمہ جس پر امت کا اتفاق ہو جس مسئلے پر اچھے اچھے تو اس اجمہ کے بارے میں بھی کچھ قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں کچھ آتا ہے حضرت اس اجمہ کے بارے میں جی جی بلکل آتا ہے قرآن پاک میں ہے جی بلکل ہے اچھے اچھے تو مطلب یہ حضرت یعنی اگر کسی بھی مسئلے پر یا کسی بھی بات پر امت کا اجمہ ہو جائے تو دلیل شریف سمجھا جاتا حضرت جی اچھے حضرت اس سے ہٹ کر اگر کوئی بات کہے یا چلے اس کے بارے میں بھی کچھ حکوم ہے شریعت میں جس بات پر امت کا اتفاق ہو چکا ہے جی اس کے خلاف کرنا تو جائز نہیں ہے اچھے اگر کوئی کرے تو اس کے بارے میں کیا حکوم ہے حضرت مردود ہے وہ اچھے اچھے حضرت ہمارے ایک ساتھی نے ایک بات سنائی تھی ہمیں مولانا ساتھ ساتھ کی اچھے وہ بات یہ تھی کہ بھئی مسجد زرار کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا کہ مسجد زرار بنانے والے منافق تھے قرآن پاک میں ہے وہ تو اور صراحتاً حکوم ہے اللہ کا مولانا ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ایمان والے تھے مسجد کو بنانے والے تھے اچھے اور یہ مولانا ساتھ صاحب نے کہا ہے جی جی اوڈیو میں ہے گا ان کا بیان موجود ہے اور مولانا سنیے نا حضرت جی 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 میں آپ کا منشاہ سمجھ گیا ہوں ساتھ کی بات کے خود جہنا وہ ذمہ دار ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں مولانا ساتھ صاحب کی بات ہے آپ اس بات میں آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھرارہارہا متقلیم اپنی بات کا ذمہ دار ہوتا ہے حضرت میں نہیں ٹھرارہ رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ نے آپ نے ایک اصول بتایا ہے کہ جو عجمہ سے ہٹ کر بات نہیں کہہ وہ مردود ہے چاہے کوئی بھی ہو چاہے کوئی بھی ہو مولانا ساہد ہو یا کوئی بھی ہو آپ نے تو نام نہیں لیا نا کسی کا بالکل نام نہیں لیا اور یہی اصول دارنم دیوان نے بھی کہا ہے اصول ہی بتلایا آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ پڑھ لیجئے دیکھ لیجئے اصول ہی بتلایا ہے اس طرح کے نظریات رکھے اس طرح کے نظریات کا حامل ہو وہ گمراہ ہے انہوں نے بھی اصول ہی بتلایا غابتہ ہی بتلایا اس کو اب آپ کہاں پر فٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے نظریے پر آپ کی سوچ آپ کی سوچ کیا ہے آپ وہاں کس چیز پر کہاں پر فٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کا متنہی نظر کیا ہے مولانا یہ اصول ہر جگہ فٹ نہیں ہوں گے جو بات بھی یہ جو بھی بات کہے گا خود بخود اس پر وہ وہاں فٹ ہو جائے گی کیونکہ اصول ہے سنیے ناظرت آدمی اپنے عقیدے کا اپنے عقیدے کا وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے میں اپنے عقیدے کا ذمہ دار ہوں آپ اپنے عقیدے کے ذمہ دار ہیں آپ اس اصول کی روشنی میں مولانا صاحب کو گمراہ ماننا چاہتے ہیں مانئے آپ اللہ کے سامنے جواب دیجئے گا میں نہیں مانتا ہوں میں اللہ کے سامنے جواب دوں گا سیدھی سی بات ہوں نہ آپ دعلم کے عقیدے کا میں ذمہ دار ہوں نہ میرے عقیدے کے آپ ذمہ دار ہیں دعلم دیوبان کی تو بات مانتے ہیں نا آپ حضرت ہم لوگ دونوں اپنے عقیدے کی ذمہ دار ہیں وہی تو میں نے کہا نا دعلم دیوبان نے بھی ایک نظریہ ہی بتایا ہے میں نے بھائی ایک اصول ہی بتلایا ہے کہ بھائی جو جو اس نظریہ کا حامل ہو اس نظریہ پر جانا چلے یا اس نظریات پر جانا بات کرے وہ گمراہ ہے سیدھی سی بات ہے اب آپ میں نے اس نظریہ کو فٹ کرنا چاہتے ہیں بجبور اکرام مولانا صاحب صاحب پر ہم لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں سیدھی سی بات ہے میں میں بہت زیادہ معتقید ہوں ان کا اور میں ان کو گمراہ مانتا ہوں دونوں کی دلیل کی ضرورت ہے جو نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے نہیں حضرت دلیل تو کھل لم کھلہ ہے نا حضرت آپ نہ مان رہے کھل لم کھلہ ہے آپ نہ مان رہے ہیں جب وہ بات اجمہ سے ہٹ کر کہہ رہے ہیں تو یہ تو کھل لم کھلہ دلیل اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی مولانا آپ حضرات کا مقصود بن چکا ہے نا کہ ان کو گمراہ ثابت کرنا ہے اس میں اپنی روٹی سیکھ نہیں ہے اسی لئے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس دلیل کو کھل لم کھلنا مان رہے ہیں حالانکہ وہ دلیل بلکل ہی نہیں ہے نہیں ہے اگر دلیل کھل لم کھلنا ہوتی تو سارے لوگوں کو گمراہی کا پتوہ دابلوم دیوبند کی طرف سے لگ چکا ہوتا حضرت یہ بات سمجھ نہیں جئے ابھی بھی آپ جائے کے ایک بات ایک بات میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ دابلوم دیوبند میں جا کر فتوہ لے لیں مذہر ایڈلوم میں جا کر فتوہ لے لیں فتوہ تو ہے بھائید میری بات تو سن لیتے ہیں آپ لوگ سنتے نہیں ہیں سریع اپنی بات جسو پاپی کے شاہدر ہیں کیا آپ نہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں جی ہم دابلوم دیوبند کے شاہدر دو میں سے ہیں بلکل میں بھی ہوں جی جی میں دیوبند کا فتوہ مان کر مولانا ساتھ کو گمراہی کے راستے پر مانتا ہوں آپ لوگ دابلوم دیوبند کے شاہدر نہیں ہیں آپ لوگ دابلوم دیوبند کے کانڑے پر بلندوخ رکھ کے جو اپنی روٹی سے کر رہے ہیں آپ لوگ دابلوم دیوبند کے ماننے والے نہیں ہیں ان کو برحم کر رہے ہیں مطلب تھوڑا سا واضح کر دیجئے دیوبند کا جو فتوہ ہے مولانا ساتھ کے سلپلے میں میں چھو واضح کروں اس کی روشنی میں آپ مولانا ساتھ کو گمراہی کے راستے پر مانتے ہیںaines میں دابلوم دیوبند کے فتوہ آپ کیسے دیوبندی ہے فیر حضرت ارے بھئی آپ آپ بتلا رہے ہیں دارلوم دیوبند کا فتوہ میں کیوں کروں میں بتا رہوں نا دعوی آپ کا ہے تو آپ نے اس پر دلیل دیجئے چلیئے میں دلیل دے رہا ہوں آپ دلیل سن لیجئے دارلوم دیوبند کا فتوہ کیا ہے اس کے الفاظ کیا بتا دیجئے بتا رہوں بتا رہوں دارلوم دیوبند نے اپنے فتوہ میں کہا ہے کہ مولانا سعید اہل سنت ول جماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے اچھا اور ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ جمہور سے ہٹ کر اپنی باتیں بتا رہے ہیں آپ مدرسے کے پڑے ہوئے ہیں جی جی میں طالب علم ہوں حضرت مدرسے نہیں اپنا بس پولم اکرام کی چورت میں بولا نا آپ کو آپ یوسف پاپی ساتھ کے شاگرد ہیں حضرت آپ یا تو یہ کہیے آپ یا تو یہ کہیے کہ مجھے غیب کا علم ہے آپ ان کی باتوں سے بہت استفادہ کرتے ہیں یہی سوال میں نے ان سے کہا تھا تو انہوں نے بھی ایسے ہی جواب دیا تھا مطلب نہیں اس طرح کے جوابات کر جب بات بلکل واضح طریقے پر ہو رہی تو آپ بھی وضاحت کے ساتھ بولی آپ پڑ رہے ہیں یہ فراغت ہو چکی یہی نہ بات ہوا لیجے میں آپ کو دعلم دیوبن کا جو بلکل متفق وہ جو پتوہ ہے اسی بات پر میں آپ کو لانے کیلئے یہ پوچھ رہا ہوں آپ تاریخ تحسین ہیں یا پڑ رہے ہیں حضرت وہ نکال لیا ہے میں نے میں دعلم دیوبن نے جو لکھا ہے وہی پڑھ کے سنا رہوں آپ کو ٹھیک ہے حضرت اچھا جی سن لیجئے ضروری وضاحت مولانا سعید صاحب کے رجوع کے سلسلے میں یہ فتوہ ہے حضرت اکتیس ایک دو ہزار اٹھارہ لاسٹ جو فتوہ ہے اس کی تاج بتا دی میں نے آپ کو اکتیس ایک دو ہزار اٹھارہ جی جی گزشتہ دنوں جناب مولانا محمد صاحب صاحب کے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے رجوع کے اعلان کے بعد ملک و بیرون ملک سے لوگ دعلم دیوبن کے موقع سے متعلق مسلسل استفارہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے حضرت آگے سنیے آگے سنیے اس موقع سے اس موقع سے یہ وضاحت ضروری ہے کہ مولانا کے رجوع کو اس ایک واقعے کی حد تک تو قابل اتمنان قرار دیا جا سکتا ہے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک ہے حضرت لیکن دعلم دیوبن کا موقع میں اصلاً مولانا کی جس فکری دے راہ ربی پر تشویش کا اظہار ہے کیا گیا تھا اس سے صرف اس سے صرف طرف نظر نہیں کیا جا سکتا دعلم دیوبن کہہ رہا ہے کہ مولانا سعج صاحب کے اندر جو بے راہ رضی اور ان کے جو نظریات ان کی جو سکر ہے اس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے آپ نے الفاظ پڑھے نا سنیے نا میری بات آپ نے خود الفاظ پڑھے کہ مولانا سعج صاحب اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں یہ ایک بات ہوئی میری بات سن لیجئے گا اور ایک بات ہوتی ہے کہ مولانا سعج صاحب اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں یا اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹ چکے ہیں دونوں میں فرق ہے یا نہیں بتا دیئے مجھے اچھا مولانا یہ تو بات میرے سمجھ میں آگئے جو آپ نے کہا ایک تو ہٹتے جا رہے ہیں اور ایک ہٹ گیا ہے نا یہ دونوں فرق کرنا چاہتے ہیں نا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اب سوال مجھ کیجئے پہلے میری بات کا جواب دیجئے جو گمرائی کے راستے پر چلنا ان کے ساتھ چلنا صحیح ہے یا غلط ہے میری اس بات کا پہلے آپ جواب دیجئے کہ ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے دلکل فرق ہے دارلوم دیون تو یہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ ہٹتے جا رہے ہیں ابھی انہوں نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ حق چکے ہیں یا ان کا ساتھ اے مولانا آپ تو سنتے ہی نہیں یا اپنی ہی چینب آنکھے جا رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ تیری بات سنی میں نے اپنی بات اتنی نام سے سنی نا تو دارلوم دیون نے حتمی بات کہی ہی نہیں ابھی تک انہوں نے کہا کہ تشویش کا اظہار کیا ہے یہ لذب بھی آیا آپ نہیں پڑھا اور یہ بھی کہا کہ اس سے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا یہ کوئی حتمی فیصلہ دارلوم دیون نے ابھی تک سنایا ہے کہ موطات صاحب اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں یا پھر ان کے ساتھ کام کرنا بالکل ہی جائز نہیں ہے وہ گمراہ ہو چکے ہیں ایسا ہے کوئی لذب دارلوم دیون سے پترے میں ہے آپ کی بات ہوگئے پوری حضرت نہیں ہے میں آپ جواب دیجے نا پترے میں ہے یا نہیں جب آپ مجھے آپ رکھیں گے جب ہی تو میں جواب دوں گا حضرت آپ گھما پی رہا کے جواب دے رہے ہیں یہ لفظ ہے میں سیدھا جواب دے رہا ہوں آپ نے یہ کہا کہ جو دعویٰ کرتا وہ دلیل دیتا میں نے کب کہا ہے کہ مولانا سعید گمراہ ہو گئے ہیں میں نے کب کہا ہے حضرت میری بات کریے ہیں اور آپ کے پیروکاروں نے بھی کہا ہے میری بات کیجئے ہیں میں نے کب کہا ہے آپ کے پیروکاروں نے بھی کہا ہے اے مولانا آپ ابھی آپ میرے سے بات کر رہے تھے میں نے کب کہا ہے سنیے آپ نے بھی ابھی کہا ہے سنیے نا وہ جو اجماع والی بات جواب کر رہے ہیں تو اس سے کیا تھا رس کا مچ ہے وہ تو آپ نے کہا ہے کہ حضرت ایسا شخص کیا ہے آپ نے کیا جملہ کہا تھا ایسا شخص مردود کیا کہا تھا آپ نے بلکل مردود ہے تو ٹھیک ہے ہم نے بھی اسی کو تو ہم نے کہا تھا اصول تو وہی ہے اصول تو وہی ہے آپ نے شروع کی تو اسے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس سے تو آپ نے فیصلہ کر دیا مولانا آپ اپنی نیت کو بھی تو دیکھیں اپنی نیت کا آپ نے اظہار کیا اپنے لفظوں میں جی 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 یہ بات میری ختم ہوئی اجماع کی بات اس کے سوراں بادمان باد آپ نے مولانا ساتھ سال کی بات شروع کر دی ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اچھا مولانا اگر مولانا سہاد اجماع سے اٹھ کر بات کریں گے تو ان کو پر یہ بات پیٹ نہیں ہوگی ہمائیے مت مولانا آپ کا علم جانہ بہت تطعی ہے اور آپ مولانا ساتھ سال کو جج نہیں کر فیکٹ ہے مولانا حضرت مدنی کریں مولانا حبیب الرحمن صاحب کریں میں مولانا ساتھ سال سے بات نہیں کر رہا میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ نے مستی بات کر رہے لیکن مولانا ساتھ سال کے بارے میں بات کر رہے آپ حضرات کو بڑی فکر ہے مولانا ساتھ سال کی بہت زیادہ فکر ہے اس سے پہنے تو اسنی فکر نہیں تھی مولانا سعید کی فکر نہیں ہے امت کی فکر ہے آپ کو امت کی فکر نہیں ہے مولانا اپنا اولوک سیدھا کرنے کی فکر کچھ لوگ ہمیں بھی مان لے اس بات کی فکر ہے کچھ لوگ مجھے بھی پیچوا مان لے کچھ لوگ مجھے بھی عالم مان لے کچھ لوگ مجھے بھی مقتدہ مان لے بس آپ لوگوں کی اس بات کی فکر ہے مولانا اجما کا مطلب نہیں پتا شاید آپ کو تعریف نہیں پتا اجمع کی آپ بتا دیجئے نا اجمع میں کوئی شخصیت کا معاملہ نہیں ہوتا اجمع میں تو امت کا اجمع تو میں اجمع کی بات کر رہا ہوں اس میں میری روڈی کہاں سکھ رہی ہے میرا پائزہ کہاں ہو رہا ہے آپ نے کہا امت کا اجمع اور ابھی آپ نے کہا ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر چلے تو گمراہی کے راستے پر چلے ان کے ساتھ چلنا بہتر ہے بھی یا نہیں ہے یہ بتا دیجئے بہتر ہے یا نہیں ہے میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں اور کسی ابھی آپ نے کہا نا کہ چل رہے ہیں ابھی تو چلنے دو جب گمراہ ہو جائیں گے جب جوڑھی آئیں گے میں دارلوم دیوان کے الفاظ کی بات کر رہا ہوں تو دارلوم دیوان نے ہٹنے کے لیے کہایا یا ان سے چپکنے کے لیے یہ بتا رہا ہے یہ بات تو سک سے پہلے آپ کو دارلوم سے پوچھنا چاہیے نا آپ کو یہ بات مجھ سے پہلے دارلوم سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت جو حضرات ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے بارے میں کیا حقوم ہے آپ نے پوچھا دارلوم دیوان سے آپ نے یہ بات پوچھا کہ جو اب تک ان کے ساتھ چل رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا کیا حقوم ہے آپ نے یہ بات دارلوم سے پوچھی یہ تو آپ عالم ہیں آپ کو نہیں پتا حضرت آپ کو نہیں پتا تو اس بات کی وضاعت تو ہونی کہیں نا دارلوم دیوان کی طرف سے جب ہم دارلوم دیوان کو مان رہے ہیں جب آپ مان رہے ہیں آپ عالم بھی ہیں اور آپ ہی چل رہے ہیں جب دارلوم دیوبند نے اشارہ دے دیا ہے تو مولانا دارلوم دیوبند کسی ایک شختیت کا نام نہیں ہے کوئی ادارے کا نام ہے کوئی نظریہ کا نام میں اپنے اگر کچھ بولوں ہو سکتا وہ بات نہ مانی جائے دارلوم دیوبند اگر کوئی بات کہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے امت اس کو تسلیم کرتی ہے حضرت یہ دارلوم دیوبند نہیں تو کی بات جب یہ بات دارلوم دیوبند نے مولانا صاحب صاحب کے بارے میں کہی تو اس بات کی بھی وضاحت ہونی چاہیے نا آپ حضرات دارلوم دیوبن کب فتوہ دیتا ہے آپ یہ بتائیں کب فتوہ دیتا ہے جب ان سے اس چطہ کیا جاتا ہے تب نہ فتوہ دیتا ہے ٹیک ٹیک اس بارے میں بھی وضاحت ہے یہ دارلوم کی لوگوں کی طرف سے بار بار اس چطہ آ رہا تھا اس لئے ہم نے یہ فتوہ دیا تو اگر ایسا مطلع ہے تو یہ اس چطہ تو جانا چاہیے کہ جو حضرات ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا کیا حکم ہے یہ یہ ستا وہاں یہ اس ستا وہاں گیا ہے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ ستا وہاں گیا یا نہیں گیا کشمیر کے علماء اکرام جمع ہوئے تھے اور یہ اس صاحب میں بات آئی تھی کہ ان کے پیچھے چلنے والوں کا کیا معاملہ ہے کشمیر کے علماء اکرام جمع ہوئے تھے تو یہ فکر مولانا بات کشمیر کی نہیں ہو رہی ہے بات دارلوم دیوبنگ کی ہو رہی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ستوہ سنیا ہے نا میری بات ابھی آپ نے ایک بات کہی ہے کہ دارلوم دیوبنج چار دیواری کا نام نہیں ایک نظریہ کا نام ہے تو جو کشمیر میں بیٹھے ہیں علماء اکرام وہ بھی دیوبندی ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں اس نظریات کو لیے ہوئے وہ بھی دیوبندی ہیں تو بات میں کشمیر کی نہیں کر رہا علماء دیوبند کی قناہ جو کشمیر میں مشورہ ہوا وہ بھی علماء دیوبند نے کیا ہے حضرت آپ بات کو جہاں گھومارہ ہے آپ بات کو assignment آپ نے دارلوم دیوبند کے ستوے کا حوالہ دیا کشمیر کے علماء دیوبند کا حوالہ نہیں دیا یہ بات آپ کشمیر کے علماء کشمیر کے علماء نے بھی دارلوم دیوبند کے کہ دارلوم دیوبند کے ستوے کو لے کر جس میں آپ لوگ وعویلہ کر رہے ہیں اگر یہی ستوہ کشمیر سے آیا ہوتا علماء دیوبند ہی کے ہاتھوں سے لکھا ہوتا تو کیا آپ اتنی مضبوطی کے ساتھ بات کر پاتے ہیں آپ خود بولیئے اپنے دل پر ہاتھ رکھے بولیئے کیا آپ اس نے مضبوطی کے ساتھ اس بات کو پیش کر پاتے ہیں تو یہاں بات جب دارلم دیوبند کی ہو رہی ہے تو دارلم دیوبند ہی کے دارولفتہ کی بات کی ابھی اس الحال ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دارلم دیوبند نے جو اشارہ دیا ہے کہ گمرائی کے راستے پر ہے اور آپ مان بھی رہے ہیں کہ گمرائی کے راستے پر کہا ہے تو ایسے شخص کے جو گمرائی کے راستے پر اور اس کے ساتھ چلنا کیسا ہے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے آپ عالم ہیں نا بتا دیجئے سوچ پر مجھے ہسی آتی ہے اللہ وزہ اتنا امت کا اتنا بڑا مسئلہ کہ جو ان کے ساتھ چلیں گے وہ بھی گمرائے ہوں گے اور دارلم اشارہ کرے گا استقصراللہ استقصراللہ کیا اس معاملے میں بھی دارلم یا کیا اس معاملے میں بھی دارلم اشارہ کرے گا چنائے مبارد کرے گا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ سے حضرت مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ دارلم دیوان سے پوچھئے مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے آپ تو خود چلنا ہے نا میں عالم ہوں اور اپنی ذات کا بالکل ذمہ دار ہوں لیکن دارلم دیوان کی طرح میری حیثیت ہے کیا کہ میں اگر کچھ کہہ دوں تو وہ دارلم دیوان سے مقابل بات آ جائے گی ایسی بات ہے کیا میں تو اس لئے آپ کی ذات کی بات پوچھ رہا ہوں نا حضرت میں اپنی ذات کا خود ذمہ دار ہوں اس کے بارے میں مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا کیا نہیں کرنا مولانا ابراہیم سنیا نا میں جب سال لگا رہا تھا مولانا ابراہیم صاحب کی بات تھی مغرب کے بعد انہوں نے ہم لوگوں سے کہا تھا کہ بھائی عالم ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں کام کرو کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اس کو دیکھنے کی بلکل ضرورت نہیں قرآن حدیث کی روشنی میں بتا دیجئے کہ جو گمراہی کے راستے پر اس کے پیچھے یا اس کے ساتھ چلنا چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے آپ جمعیت کے اگر افراد ہیں تو مولانا رشد مدنی نے جو بیان دیا تھا دلی میں وہی بیان آپ پھر چلنا دوسری جگہ دے کوئی ضروری ہے کیا وہی بات بھی آئی نہیں ان کے وہی الفاظ آپ ہر جگہ لقلق کریں کوئی ضروری ہے نہیں تو انہوں نے غلط آج تو نہیں کہیں اگر غلطی مدنی کوئی بات کہہ دی ایک بات میں بولتا ہوں تو وہی بات آپ ہر جگہ نقل کریں کیونکہ میں جمعیت کا فرد ہوں اسی لئے ان کی حالبات کو نقل کریں میں میرے لئے ضروری ہے کوئی ضروری ہے یہ بات آپ مجھے بتائیں مولانا ساتھ غلطی سے نہیں کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے پاس دلائل ہے دلائل ہے غلطی کا مسئلہ الگ ہوتا ہے اور جان کر کہنے کا مسئلہ الگ ہوتا ہے میں ایک اصولی بات کہہ رہا ہوں اوزیرریجہ مولانا ارشد مدنی کا تو نام لے رہا ہے آپ امام مولانا ارشد مدنی کا بھی لے رہا ہوں اور یہ بھی کہہ رہا ہوں تح VO مولانا سعد جو بات کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کی دلیل ہے میرے پاس اور آپ نے بھول والی اور آپ نے بھول والی بات کو اس پر فٹ کر دیا کہ بھی اگر بھولے تھے آپ جائے نا مدرسے میں پڑے ہوئے ہیں زید عمر بکر کا نام آتا ہے تو کیا وہی ذات مراد ہوتے ہیں کیا ایک مثال مراد ہوتی ہے کہ بھئی کس مثال سے بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہاں یہ مثال ہے تو کیا کسی کا نام لیا جائے تو وہی ذات مراد ہوتا ہے زید کو لکھا ہی ہے بکر کو لکھا ہی ہے عمر کو لکھا رہی ہے کہاں ہے میں اگر مثال دے رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے مثال نہیں دیجئے میں بھی تو مثال دے رہا ہوں نا حضرت آپ کو آپ میری مثال کو لینے رہے اور اپنی مثال فٹ کر رہا ہوں مجھ پر یہ کیا معاملہ ہے یہاں آپ مثال نہیں دے رہے آپ تو مولا صاحب صاحب کو گمراہ ثابت کرنے کی بھرپورت کوشش کر رہے ہیں میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو تعلوم دیوبن کے فتوے میں ہیں حضرت میں نے گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے دیوبن نے کہا ہے کہ گمراہی کی راستے پر اتنے سالوں میں بریلیت پھلتا پھلتا رہا غیر مقلیت پھلتا پھلتا رہا قادیانیت پھلتی پھلتی رہی آپ حضرات نے اتنی کوشش کبھی نہیں کی اتنی سنجیدگی سے لیکن آج جب مولا صاحب صاحب کی بات آگئی ہے تو اتنی سنجیدگی کے ساتھ اتنی کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے مولانا شاید مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس دنیا میں نہیں تھے دارلوم دیوبن والے بریلویوں کے سامنے بھی آئے ہیں غیر مقلیت کے سامنے بھی آئے ہیں اور قادیانیوں کے سامنے بھی آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا دیوبن نے وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ لوگ صرف دارلوم دیوبن کے کندے پر رکھ کر جائے نا اپنی روٹی دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کسی بات آئی تو آپ دارلوم دیوبن کی طرف کلے گئے آپ نے کیا کیا وہ میں پوچھ رہا ہوں آپ نے کبھی کسی کسی بریلوی آلن سے اس طرح دکھتگو کیا آج تک لیکن پتہ نہیں اب سے یہ مسئلہ آیا ہے الحمدللہ سنیے سنیے امارہ شورہ کی بات نہیں ہے امارہ شورہ کی بات کر کر آپ لوگ امت فو گمراہ کر رہے ہیں امارہ شورہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو قرآن کا میں تو بات ہی نہیں کرتا میں تو بالکل ہی بات نہیں کرتا ابھی تو آپ نے نام لیا امارہ شورہ کا آپ نے اصل بات کو چھپانے کے لیے مولانا اصل بات کو چھپانے کے لیے مولانا صاحب کے ساتھ جو بھی لگے ہوئے ہیں وہ امارہ شورہ پر لے کر آ جاتے ہیں اس لئے امارہ شورہ کی بات کرتے ہیں دھوکے سے کام مت کیجئے اعلانیہ کام کیجئے الحمدللہ پہلے یہ کہنا کہ یہ تھا میں فلا جگہ کا رہنے والا ہوں میرا نام یہ ہے اور میں اس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مولانا صاحب کے پیچھے چلنے والے اصل میں بات نہیں کرتے بھاگ جاتے ہیں قرآن سنت کی وہ ہمیشہ امارہ شورہ کی بات کرنے مولانا میرے تاتھ مسئلہ الگ ہے یوسف پاپی جو بہت سارے لوگوں کو جانا پھانے چاہتا ہے میں یوسف پاپی سے ملا بھی نہیں ہوں میں نے دیکھا بھی نہیں کونے کیا ہے میں سمجھتا نہیں ہوں ملے تاتھ نہیں ہے لیکن آپ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں مطلب کیا راستہ اسی کو اپنا مقصود بنائے ہوئے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ کام کرنے والے علماء کرام کا نمبر لیا جائے اور پھر ان سے بات کی جائے ان کو پریشان کیا جائے اور باتوں نے اُلڈھا کر جائے پھر اس کا آڈیو ڈالا جائے مولانا ان کو پریشانی جب آپ کے پاس دلائل نہیں ہوں گے تو پریشانی تو آپ کو خود با خود ہوگی نا حضرت تو آپ کے پاس کونس دلائل ہے آپ کے پاس کونسی وحی آ رہی ہے بتائیے نا حضرت ہم نے تو دلیل دی نا قرآن صاحب کہتا ہے کہ مسجد زرار بنانے والے منافقت ہیں آپ کے پاس کونسی وحی آ رہی ہے وہ بتائیے نا آپ کے حضرت جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایمان والے تھے آپ بتائیے میری تو دلیل قرآن کے وجود ہے میرے حضرت جی کہاں سے ہو گئے میری زبان سے ابھی تک آپ نے سنا حضرت جی نہیں آپ تو کہنا بھئی مولانا صاحب تو کہنا بار بار میں نے میری زبان سے آپ نے حضرت جی سنا بھی تک ابھی بہت ساری بات آپ نے کہی نا کہ جب تک بریلوی تھے غیر مقلط تھے جب آپ کہاں سو رہے تھے اب مولانا صاحب کی بات آئی تو ایک دم آپ جاگ گئے ہیں تو مولانا صاحب کی تو بات آپ کے اندر میں ہے نا حضرت تو میں تو مولانا صاحب صاحبی کہہ رہا ہوں بھائی جو ہمارے اقابلین کہتے ہیں مفیب الخاتن صاحب بھی مولانا صاحب کہتے ہیں لیکن آپ جیسے حضرات کم علم حضرات جو ہے نا ان کو ساتھ کاندلوی کہتے ہیں سمجھے یہ میں نہیں بول رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جیسے حضرات آپ جیسے بہت سارے ان کے کرو پرواں حضرات ہیں جو ساتھ کاندلوی کہتے ہیں نہ مولانا لگاتے نہ صاحب لگاتے ہیں حالانکہ مفیب الخاتن صاحب بھی جو ہے نا مولانا صاحب صاحب کہتے ہیں میری بات مجھ سے کیجئے مولانا صاحب صاحب کہتے ہیں میری بات مجھ سے کیجئے جیسے آپ آپ کی تو بات کہہ رہا ہوں ہاں میری بات کہاں 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 کہ مولانا سادھ صاحب کو گمرا طابد کیا گیا اور ان کے ماننے والوں سے ہی یہ بات کہنوایا گیا ورنہ اگر یہ مفتوس نہیں ہوتا مولانا تو آپ اس طرح دھوکے سے بات نہیں کرتے آپ تو بلکل سینہ ٹھوکے بات کرتے کہ میں پلا ہوں نہیں سینہ ٹھوکے کہ آپ تو پیٹ میں چھورا دھوپر ہیں میں نے آپ کو سنیے سنیے میں نے آپ کو وجہ بتائیے مولانا کہ مولانا سعید صاحب کی تائید کرنے والے جتنے بھی ہیں اور دعلم دیوبن کے فتوے کو نہ ماننے والے جتنے بھی چاہے وہ عالم ہو یا مفتی ہو مولانا سعید کے راستے پر یا ان کے نظریات رکھتے ہیں سیرت سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے مولانا کہ بہت زیادہ کسی کا متقید ہو جانا کہ اس کی ہر غلط بات بھی صحیح لگنے لگے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو اس سے نہ گمرا ماننا کہ اس کی ہر صحیح اور حق بات بھی غلط لگنے لگے یہ دونوں جہاں اعتدال سے ہٹا ہوا رہا بلکل بلکل سیرت سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے میں تو اس کے راستے پر چل رہا ہوں اس لئے ہم نے آپ سے ان کے سارے بیان کو غلط نہیں کیا جو ان کی بات غلط ہے ہم وہی غلط کہتے ہیں مسجد زرار والا مسئلہ اگر آپ نے سنا ہے اپنے کانوں سے ان کی زبان سے تو آپ خود ان سے جا کے پوچھ لیں کوئی ڈر تو نہیں ہے آپ کو براہ رات ان سے بات کرنے میں کوئی ڈر تو نہیں ہے آپ کو ان سے براہ رات ابھی وہ زندہ ہے نا ابھی وہ حیات سے ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر یہ بات انہوں نے کہا میں نے ابھی تک نہیں سنا ہے ان کی زبان سے اس لئے میں اس بات کو یقینی طور پر مان بھی نہیں سکتا اگر آپ نے کون کون ہی بات ان کی زبان سے سنی وہ تو بتا دیجئے حضرت میں نے جتنی باتیں سنی ہیں وہ باتیں جا ہے نا بنکل صحیح ہیں اور ان باتوں کو میں صحیح سمجھتا ہوں جیسے ایک آتھ بات بتا دیجئے حضرت سال لگانے کے دوران سال لگانے کے دوران جب جب ان کے بیانات میں بیٹھا ہوں جو بھی باتیں انہوں نے کہی ہیں جبکل صحیح ہے میں ان باتوں کو صحیح مانتا ہوں موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ بھی ان کی زبان سے میں نے سنا لیکن جب دارلون دیوگن نے اس بات پر پکڑ کی تو انہوں نے رجوع بھی کیا پھر ہم لوگ بھی جہاں بھی بیٹھتے ہیں اپنے گشت میں ہو یا امومی بات میں ہو تو اگر کوئی ساتھی یہ واقعہ بیان کرتا ہے تو ہم لوگ خود ان کو منع کرتے ہیں تو اس پر تو رجوع ہو گیا نا حضرت اس پر ہی اس واقعہ کو بیان مت کیجئے اس واقعہ پر جانا دارلون دیوگن نے پکڑ کی تھی مولانا صاحب نے رجوع کیا ان کو پوری بات بتاتا ہے اور دو سو دھائی سو باتوں کے بارے میں نہیں بتاتے جس پر رجوع نہیں ہوا وہی تو میں بول رہا ہوں حضرت میں نے جو باتیں سنی ہیں تو حضرت اگر آپ نے کوئی بات نہیں سنی ہے ہاں ہاں جو بات آپ نے نہیں سنی ہے ان کا کیا ہوگا حضرت جو اوروں نے سنی ہے جو باتیں اس طرح کی ہیں بھئی جو آپ نے نہیں سنی ہوئی یہ تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا وہ تو پہلے سی حل ہو گیا اگر آپ نہیں سنتے دارلون دیوگن نے اس کو قبول کر لیا رجوع کو وہ تو آپ نہیں سنتے تب بھی مسئلہ حل ہو گیا لیکن جو دو سو دھائی سو باتیں ہیں اجمع سے ہٹی ہوئی ہیں اور قرآن میں تحریف ہے تفسیر بھی رہا ہے کیا کیا ہے وہ چیزیں وہ جو آپ نے نہیں سن رکھی اس کا کیا ہے مسئلہ یہ پوچھ رہا ہوں تو اس کا مسئلہ اگر میں کہیں بیان کر رہا ہوں جی تو کیا صرف وہی دو سو دھائی سو باتیں ہی ہیں جو میں بیان کروں عوام کے سامنے یا اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں نہیں عوام تو یہ دیکھے گی کہ میں مولانا ساتھ صاحب کے پیچھے چل رہا ہے ان کو امیر مان رہا ہے تو ان کی ساری باتوں کو صحیح سمجھیں گے بیچارے ہیں آپ کو دیکھ کر نہیں یہ بات کا مجھے جواب دیتے ہیں آپ کو دیکھ کر سمجھیں گے دو سو دھائی سو باتیں جو آپ اپنے زام میں کہہ رہے ہیں دو سو دھائی سو باتیں ہیں یعنی اللہ بہتر جانے ہیں لیکن کیا وہی دو سو دھائی سو باتیں ہیں دین کی جو میں بیان کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس اگر کوئی بات نہیں بیان کرنے کی اگر آپ دو سو دھائی سو باتیں ابھی میں ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ہم لوگ علم ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کام کو سمجھیں گے بھی کریں گے بھی اور وہی میں کر رہا ہوں کوئی ضروری نہیں مولانا ساتھ صاحب نے کوئی بات کہی ہے اگر مولانا ساتھ صاحب کوئی بات کہہ رہے ہیں اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ہم بھی اس بات کو بیان کر سکتے ہیں اور اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں تو بلکل ہم اس بات کو بیان نہیں کریں گے یہ تو ہم لوگ حنفی مطلق کو ماننے والے حضرات ہمارے امام ابو حنیفہ نے کہا یہ بات تو جب وہ اتنے بڑے حضرت کہہ سکتے ہیں تو ہم لوگ مولانا ساتھ صاحب کے بارے میں وہ طریقہ کیوں نہیں اپنا سکتے ہیں اچھا مولانا بس جیسے ایک آدمی کا پورا بیان صحیح ہے یہ ہر بیان صحیح ہے لیکن بیان کے اندر ایک بات اس نے یہ کہی کہ بھی جہاد نہیں کرنا چاہیے یہ یہی جہادیں جو ہم کر رہے ہیں یعنی انکار بھی کر رہا ہے اور اپنے کام کو ہی جہاد بتا رہا ہے تو ایسے آدمی کی یعنی جو ساری باتیں ہیں وہ مان لینی چاہیے یا بس اس بات کو نہیں ماننا چاہیے جی جی بتا جی آپ جو ہے نا پھر دھوکے سے کام لے کیسے مطلب دھوکہ بتا جی جی کیسے پھر دھوکے سے کام لے دیکھیں باطل مولانا مولانا باطل کا کام یہ رہتا ہے کہ ساری باتیں صحیح کرے گا ایک بات اپنی فٹ کر دے گا جیسے غیر مکلد ہیں اب آپ کہیں گے آپ ایک جو اصول ابھی یہ اصول مجھ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں آپ کی اصول کو پھر مولانا صاحب صاحب پر فٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو خود بات مولانا صاحب پر میں فٹ کیا کروں گا خود ہو جائے گا مولانا صاحب کیا اگر مولانا ابراہیم بھی ہوں گے یہ بات کہیں گے تو یہاں آپ نے ایک بات مجھ سے پوچھی کہ کوئی پورا بیان صحیح کرے اور جہاد کا انکار کرتے ہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ کام دی جہاں جہادی کا ایک حصہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں تو تو آپ بتائیں گے جہاد کا انکار نہ کرے آپ نے جو کہا میں اس بات کا جواب دینے کا مکلد تو میں جو سوال کر رہا ہوں اس سوال کا جواب دینے کا آپ دی تو مکلد ہے نہیں ہے مکلد یہ کام جہاد نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کام بھی جہاد کا حصہ ہے یہ کام جہاد نہیں ہے میں ہی کہوں گا جہاد کا حصہ نہیں ہے میں کہوں گا یہ کام جہاد نہیں ہے اچھا تو کیا ہے یہ یہ کام کیا ہے ایک ترتیب ہے ایک محنت ہے بس دین پر دین محنت ہے اس محنت کا تعلق اللہ کے رسول کی صیرت سے ہے یا نہیں یہ محنت اللہ کے رسول کی صیرت سے ثابت ہے یا نہیں یہ تو آپ کو ثابت کرنی ہے تین دن کبھی اللہ کے رسول نے ایسے لگائے ہوں تو مجھے آپ بتا دیئے کسی حدیث کی کتاب میں لکھتے ہو اس طریقے سے لگائے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تین دن چالیس دن چار مہینہ یہ اللہ کے رسول نے لگایا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کیا اس کام کا ثبوت صیرت سے ہے یا نہیں کس کام کا حضرت اسی کام کا بھئی شورہ کی ترتیب سے آپ بھی جڑے ہوئے ہوں گے آپ بھی جنہوں کے حامی ہیں میں نے ابھی جماعت کی بات نہیں کیے حضرت جماعت کی بات آپ لے کر آئے میں نے ابھی جماعت کا نام نہیں لیا ابھی میں نے حضرت پتے پردہ تو سب کچھ آپ کہتے جا رہے ہیں سب کچھ کرتے جا رہے ہیں اس کی دلیل آپ کو دینی ہے کہ بھئی جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیرہ صحیح ہے یہ کام تو اس کی دلیل آپ کو دینی ہے کہ بھئی تین دن اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے اس طریقے سے لگایا ہوں جیسے نظام الدین والے لگاتے ہیں اس کی دلیل آپ کے ذمہ ہے حضرت مولانا صاحب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں مولانا ابراہیل صاحب کے پیچھے بھی پڑیے مولانا احمد ناکھ کے پیچھے بھی پڑیے یہی تو پردہ رہنے والی مولانا دیکھیں اب آپ نے کر دی دو باتیں رنگ کی سنیے ہم پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں ہم پہلے سے ہی یہ سنیے آپ تین دن کی تین دن کا ثبوت بانگ رہے ہیں آپ نے کہا کہ یہ سیرہ سے ہے یعنی ہے تو آپ علم دلیل آپ دیں گے آپ نے اس کام کے جہاد کا حصہ ہونے کا انکار کیا اسی لیے میں نے آپ کے یہ سوال کیا اب اس سوال کے جواب ہاں یا نہ میں دے سکتے تھے آپ نے تو اس بات پھر گھوما دیا میرے سے کوئی یہ کہے گا کہ جہاد میں کہوں گا جہاد نہیں ہے اب رہا مسئلہ آپ نے مولانا ابراہیل صاحب پر اس کو گھوما دیا کیسے مولانا ابراہیل صاحب مولانا ابراہیل صاحب ہو یا مولانا احمد لات صاحب ہو یا کوئی سے بھی مولانا ہو اگر قرآن پاک میں تحریف ہوگی یا حدیث کا غلط مطلب بیان کیا جائے گا یا اجمع سے یا جمہور سے ہٹ کر کوئی بھی بات کرے گا تو سیدھ اس بھی بات ہے جو مولانا صاحب کے لیے بات ہو رہی ہے وہی مولانا ابراہیل صاحب کے لیے ہوگی وہی مولانا احمد لات صاحب کے لیے ہوگی تو اس میں آپ کی بات جائے نا آپ کی بات میں قبول کرتا ہوں اور آپ کی بات میری سرانکوں پر سنیے میری بات آپ سن دیجئے اگر نہیں سنیے نا سنیے نا ایک بات اور رہے گی بس مولانا ابراہیل صاحب ہو یا مولانا احمد لات صاحب ہو ان کی کوئی ایسی بات ابھی تک ہمارے پاس آئی نہیں ہے نہ دیوبن کے پاس ہے اور نہ ان کو پر کوئی فتوہ ہے ابراہیل صاحب کا مسئلہ تو مولانا صاحب کی باتیں موجود ہیں تعلوم دیوبن میں بھی موجود ہیں اوڈیو بھی موجود ہیں اور بیانات لکھے ہوئے بھی ہیں سب چیزیں ہیں ان کو پر فتوہ ہی اس لیے ہے کہ وہ تفسیر بھی رائے کرتے ہیں جمعور سے ہٹ کر بات کرتے ہیں اس لیے فتوہ ہے اس لیے ہم ان کو لیے یہ بات پیر ہے ٹھیک ہے ہو گئی آپ کی بات ختم ہو گئی ہو گئی اب آپ بیچ میں مت بولی رہے میری بات پونے گئی آپ نے یہ کہا کہ مولانا صاحب صاحب اس طرح کی بات کہتے ہیں تفسیر بھی رائے کہتے ہیں آپ نے مجھ سے اشتوال کیا کہ تین دن کا ثبوت کہ اللہ کے رسول نے تین دن کب لگایا اگر یہ بات مولانا صاحب صاحب سے کہتے ہیں تین دن کی بات ہو یا چالیس دن کی بات ہو چار مینے کی بات ہو تو یہی بات مولانا ابراہیم صاحب مولانا احمد لاکھ صاحب بھی کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں مولانا ابراہیم صاحب کی تفسیر بیر رائے سنائی ہے کونسی آیت میں تفسیر بیر رائے تین دن کی بات کرتے ہیں وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے تین نین لگا ہے وہ یہ کون کہہ رہا ہے مولانا سعید اگر تین نین کے لئے کہہ رہا ہے یا مولانا ابراہیم صاحب کہہ رہا ہے فتوہ اس پر نہیں ہے جس بات پر فتوہ اس بات پر کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہا ہے اس بات پر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ تو فتوے کے مطالب ہی بات ہو رہی ہے فتوے کے بارے میں بات کرنے کا مطلب تھوڑی کہ فتوے پر ہی آپ اٹھ کے رہیے فتوے سے متعلق جو باتیں ہوں گی اس کے جو جذیات ہوں گے اس پر بھی تو بات ہوگی اس پر نہیں ہے نا فتوہ حضرت تین دن کہنے پر بھی فتوہ نہیں ہے چالیس دن کہنے پر بھی فتوہ نہیں ہے چار مینے کہنے پر بھی فتوہ نہیں ہے آپ نے تو انکار کیا نا تین دن کا ثبوتی نہیں ہے سیرہ سے آپ نے تو انکار کیا نا میں نے انکار نہیں کہا آپ سے ڈلیل مانگیے میں نے میں نے انکار نہیں کہا آپ ڈلیل نہیں دے رہے حضرت مولانا عبراہین سب بھی تین دن کی بات کرتے ہیں مولانا عامد لاڑ سعدہ کیا آپ ان سے ڈلیل مانگیے نا پھر تو سب کٹ گہرے میں کھڑے ہو گئے میں بات آپ سے کر رہا ہوں تو آپ سے ڈلیل مانگ گوں ہوں نا حضرت سب کی ذات چیزے نا وہ مشکوخ ہو گئی نا آپ نے کہا تین دن کا صدود صرحت سے نہیں ہے تو پھر میں کیوں دلیل دوں تو یہ تو پوری جماعت جو نہ دلیل دے گی آپ کو جس نے بھی جماعت کا کام سننے والے ہیں مولانا یہ جو فتوہ ہے یہ تین دن یا چھلے چار مہینے کہنے پر ہے یا مولانا ساتھ کی دوسری باتوں پر ہے آپ کے پاس جہاں نہ کوئی بات نہیں اس لیے آپ ممتھر کے فتوے پر آ رہے ہیں آپ نے ایک بات نہیں کہی اس بات کو پہلے وضاحت کے ساتھ مولانا میں بات ہی فتوے کی کرنا چاہ رہا ہوں آپ بات کو جماعت کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ بات کو بار بار شورہ عمارت پر لے کے جا رہے ہیں جماعت پر لے کے جا رہے ہیں دیوبن نے جو فتوہ دیا ہے ان کے اکرہ اور ان کے نظریات پر دیا ہے نہیں ساتھ فتوہ بات کرنا کیوں دھوکے سے کام دے رہے ہیں مولانا آپ کی بھی بات چل رہی ہے سنیے آپ کی بھی بات چل رہی ہے میری بھی بات چل رہی ہے میں بار بار فتوے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ بار بار جماعت کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کبھی شورا عمارت کی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ پتلتے کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ بات ابھی کہاں سے نکلی تھی آپ کو پتا ہے یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اجمہ سے شروع ہوئی تھی ابھی یہ بات تین دن والی بات کہاں سے شروع ہوئی حضرت بات اجمہ سے شروع ہوئی تھی آپ نے ایک بات کہی تھی سنیے نا آپ نے کہا تھا کہ اس کو جہاد کا انکار کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اسی پر نہ بات ہوئی تھی اسی کے متعلق نہ بات ہو رہی آپ کی بات صحیح میری بات غلط ہے جہاد کا انکار کرے تو یہ فتوے سے متعلق بات ہو گئی اور میں نے ایک بات اگر آپ سے کہہ دیا میں نے ایک سوال کر دیا تو وہ غلط ہو گیا حضرت بات اجمہ سے شروع ہی تھی آپ شروع میں لوڑ جائیے بات اجمہ سے شروع ہی تھی اور آپ نے اس کا جواب دی بھی دیا تھا کہ جو شخص اجمہ سے ہٹ کر بات کرے یا مسئلہ بیان کرے وہ تو مردود ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جو اجمہ سے ہٹ کر چلا اور دالنگ دیوبن نے بھی کہا کہ مولانا صاحب جمہور کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں وہی بات تو پھر بہت کر رہی آیا ہے وہی کرنا چاہ رہا ہوں بار بار میں وہی کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ بار بار اس بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ابھی تک ابھی تک دالنگ دیوبن کے اندر یہ ہاتھے میں کام بند ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے باوجود وہاں کے تندہ جہینہ کام کر رہا ہے اس بات دالنگ کو علم ہے پھر سنیے میری بات پھر حضرت دوسری جگہ کود گئے آپ حضرت نہیں نہیں کام کی بات نہیں کر رہا کام کی بات نہیں ہو رہی مولانا صاحب کی بات ہو رہی ہے ہم کام کود دالنگ دیوبن دیوبن نے یہ نہیں کہا کہ کام غلط ہے دالنگ دیوبن کہ ہم کو مولانا صاحب صاحب کو گمراہ ثابت کر کے چھوڑنا ہے تو پھر بات کچھ ہوئی نہیں سکتی پھر بات کچھ ہوئی نہیں سکتی میں آپ سے یہ مطلب نہیں چاہ رہا ہوں صرف اتنا بتائیں آپ کے عطیقے کا نظریہ کا ذمہ دار نہیں ہوں آپ کو ماننا ہے مانیے مجھے نہیں ماننا ہے میں نہیں مانو گا آپ مجھے زبردستی نہیں منوا سکتے ہیں اگر آپ کو ماننا ہے تو میں آپ کو زبردستی جو ہے نہ ان کا مطقیب نہیں بنا سکتا نہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں میں تو صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ عالم ہیں آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ مجھے جواب دے دی مولانا میری بات صرف ہوئی قرآن حدیث کی روشنی میں قرآن حدیث کی روشنی میں یہ جواب دے دی ہے کہ اگر کوئی آدمی گمراہی کے راستے پر ہو کیا اس پہ ساتھ дینا چاہئے یا نہیں دینا چاہئے تو میں نے کہا نا کہ یہ اس پہلے کا فتوہ مان رہا ہے تو آپ نے پوچھنا چاہیے تھا میں بلکل نہیں پوچھا کیوں نہیں پوچھا کیوں کہ مجھے پورا اکمنان کیا کیونکہ مجھے پورا اتمنان ہے کیا اتمنان ہے حضرت کہ جو ان کے غلط افکار و نظریات ہے میں اس کی تشیر نہیں کرتا اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ جو بات کو کہنے وہی بات کروں یا وہی بات آگے چلاؤں کوئی ضروری نہیں ان کے ساتھ چل سکتے ہیں مطلب ان کے ساتھ کہاں چل رہا ہوں میں ایک نہج کے ساتھ چل رہا ہوں یہ ان کا کام نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں مولانا صاحب کا کام ہے تو یہ سراثر آپ غلط سمجھ رہے ہیں اہمت اللہ علیہ نے اس کام کو شروع کیا اگر مولانا یوسف صاحب نے کیا اگر مولانا اینام الحسن صاحب نے کیا اور مولانا علیہ صاحب نے بھی جو کام شروع کیا تو آنکھ بند کر کے نہیں کر دیا جو اکابر و علماء تھے ان کی نگرانی میں آپ نے کام کیا تو اب آپ مولانا علیہ صاحب کے نحج پر کام کر رہے ہیں مولانا سعج کے دونوں کا نحج بلکل کام کر رہا ہوں انہی کے نحج پر کام کر رہا ہوں مولانا علیہ صاحب کے مولانا علیہ صاحب کے نحج میں تو پانچ ماہ نحج پر کام کر رہا ہوں مولانا علیہ صاحب کے نحج پر کام کر رہا ہوں مولانا انام الحسن صاحب کے نحج پر کام کر رہا ہوں بلکل انہی کی نحج پر کام کر رہا اور یہ بھی مانتا ہوں کہ مولانا صاحب صاحب بھی انہی کی نحج پر کام کر رہا سمجھوائی بات اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے اچھا تو پانچ ماہ لگانا تو مولانا علیہ صاحب کے نحج میں نہیں تھا پھر کہاں سے آئیے پانچ ماہ آپ تو کہہ رہے تھا میں جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تمہارہ تصورہ کی بات نہیں کر رہا ہوں تو پھر یہ پانچ ماہ کہاں سے آئیے ابھی نحج کے بات نہیں آپ نے تین دن کا انکار کر دیا تو پانچ ماہ کہاں سے آگیا انکار نہیں کیا پوچھ رہا تھا آپ سے نہیں نہیں تین دن کا آپ نے انکار کر دیا تو چار ماہ بھی غلط ہے پانچ ماہ تو جانے بھی آپ نے بتائی نہیں خاموش ہو گئے تھے آپ نے جواب ہی نہیں دیا قرآن حدیث کی روشنی میں تاکہ مجھے علم حاصل ہو جاتا آپ کے ذریعے سے وہ بات تین دن کی بات تو میں نہیں صرف میں نہیں کر رہا ہوں تو میری سے سوال کو کر رہا ہے مولا ابراہین صاحب سے بھی کیجئے سوال ابھی میری بات مولانا ابراہین سے نہیں ہو رہی آپ سے ہو رہی جب مولانا ابراہین سے بات ہوگی تو انشاءاللہ ان سے بھی پوچھ لیں گے ٹھیک ہم سے سوال کر کے جواب دیکھیں مجھے جنا بتا دیجئے گا یا میرے پاس ریکارڈنگ دیجئے گا اچھا آپ تو بتا دیجئے پھر میں کیوں لگاتا ہوں یا پھر کیوں میں دوسروں کو بولتا ہوں آپ اس کو جواب دے تو میرے علموں میں جو بات ہوں نہیں آپ ان کے علم سے مانیں گے یا اپنا جو علم ہے آپ کا اس سے بھی کچھ سوال جواب مجھ سے بڑے علم ہے نا مجھ سے بہتر ہی جانتے ہوں گے مجھ سے بہتر دلائل ان کے پاس ہوں گے تو ان کے دلائل سے میں بھی کچھ استفادہ کر لوں گا تو مولانا یہ تو بہت اچھی بات کہی کہ آپ ان کو بڑا سمجھ رہے ہیں لیکن ان کی منشاہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ نظام الدین بھی چھوڑ کر آگئے ہیں مولانا ساتھ کو بھی چھوڑ کر آگئے ہیں مگر آپ پھر بھی وہیں چپکے ہیں جی جی آپ حضرات کی منشاہ جانا ان کی منشاہ میں سمجھو نہ سمجھو آپ حضرات کی منشاہ بلکل اچھی طرح سمجھ رہوں جی بتا جی ہماری تو منشاہ یہی ہے کہ بھی مولانا ابراہیم صاحب بڑے ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں اور آپ بھی آپ نے کہا آپ نے موہ سے کہ بھئی ہاں بڑے ہیں وہ اور ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ حضرات کے مطافر ہدایہ وغیرہ جنہ بند ہو چکا ہوگا اس لئے آپ حضرات تھوڑا ہاتھ پاؤں مار رہے کہ یہ سب چرو ہو جائے مطلب اب اس میں بھی مطلب بتانے کی شاید رہت ہے ہر بات کا مطلب کیا آواز ہے جیسے آپ حضرات اس طرح ہاتھ پاؤں مار کے سوچ رکھ کے لوگ مجھے بھی کچھ ملوک ماننے لگے مجھے سلام کرنے لگے مصافر کرنے لگے کچھ ہدایہ تحائیت میرے پاس آنے لگے کہاں یہ مولانا میرے ساتھ ہیں مولانا مولانا آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی ہے سنائی بھی ہوگی ہے کہ اگر کوئی بات ہم کسی انسان کے اندر بتا رہے ہیں اور وہ بات اس کے اندر نہیں ہوگی تو خود بخود لوڑی آتی ہے وہ ایسا سنا ہے ہم نے علماء اکرام حضرت حضرت آپ پر بھی تو یہ بات تابق آتی ہے جو آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کے خلاف اگر ان کے اندر نہیں ہے تو یہ آپ کی طرف لوٹیں گے یہ تو بہت زیادہ ختمناک بات ہے بہت سے زیادہ آپ آپ تو مولانا صاحب کو گمراہ ثابت کرنے پر چلے ہوئے ہیں جو مطلب اگر وہ گمراہ نہیں ہے تو آپ گمراہ ہوں گے بلکل بلکل میری بات تو اتنی خطرناک نہیں ہے لیکن آپ کی بات تو زیادہ خطرناک ہے آپ اپنے بارے میں سوچ لیں گے تو دیوبن کی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ دیوبن کے اوپر بھی یہ بات فٹ ہوتی ہے حضرت دیوبن نے وہ بات کہی ہی نہیں ہے تو ان کے اوپر کیسے فٹ ہوگی ابھی تو دیوبن کی بات سنای ہے میں نے آپ کو عزرت دلکل سنای ہے میری بات د�ولم دیوبن نے کیا کہا ان کے الفاظ چاہیں دلوم دیوبن کی ترجمانی نہیں کر رہے آپ اپنے نقل کی ترجمانی میں نے آپ کو کھول کر پھول کر لیٹر پیٹ کا جو پت ہوا ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا تو وہی تو میں نے کہا دلوم دیوبن نے کب کہا کہ مولانا صاحب گمراہ ہے یا دلوم دیوبن نے کہا حضرت میں نے کب کہا کہ وہ گمراہ ہیں تو مجھ سے کیا کہلوانا چاہ رہے آپ ان کے متعلق کیا کہلوانا چاہ رہے بسائیے جی جی اگر آپ گمراہ نہیں سمجھتے تو میں بھی گمراہ نہیں سمجھتا سفیر کیا سمجھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں کس کو مولانا صاحب کو مسلمان سمجھتے ہیں تو مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتا کیا حضرت نہیں مسلمان سمجھتے ہیں گمراہ نہیں ہو سکتا کیا مسلمان بالکل گمراہ ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا لیکن اگر اس کی گمراہی اس حد تک چلی جائے کہ پھر وہ ایمان سے خارج بھی تو ہو سکتا ہے جی جی ہو سکتا ہے تو بل اس کا یہ ضروری یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گمراہ مسلمان ہی رہے تو حضرت میں بھی تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو وہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں مولانا صاحب صاحب کو مسلمان سمجھتے ہیں الحمدللہ مسلمان سمجھتے ہیں مولانا صاحب صاحب کو علم سمجھتے ہیں آجی علم بھی سمجھتے ہیں گمراہی کے راستے پر بھی سمجھتے ہیں گمراہی کے راستے پر پڑھ رہے ہیں جیسے کہ جیوبن نے کہا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں حضرت سب کچھ ان کو سمجھتے ہیں کہ اچھی تو بھی آپ کا پڑھ بھی آپ کا سب کچھ سمجھتے ہیں حضرت جو جیوبن نے کہا ابھی تو آپ نے کہا میں ان کو گمراہی نہیں کہہ رہا ہوں اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ گمراہی کے راستے پر سمجھتا ہو دیکھئے آپ کے قول میں بھی تضاد ہے سنیے سنیے آپ کو بھیج دوں گا سن لیجیگا سنیے آپ نے ابھی کہا کہ میں نے گمراہ کہا کہاں نہ آپ نے کب کہاں میں نے گمراہ ارے مولانا اتنی بات کو حضرت کب کہا ابھی میں نے آپ سے جب سوال کہ مسلمان سمجھتے حالی سمجھتے پھر آپ نے کہا کہ من کو گمراہی کے راستے پر بھی سمجھتا تو دیوبان سمجھتا ہے میں بھی سمجھتا ہوں دارلوم دیوبان میں کب کہا کہ وہ گمراہی کے راستے پر ہیں آپ کو پڑھ کے تو سنائے حضرت آپ بھی کیسی بات کر رہے ہیں اپنی بات کوئی بھول رہے ہیں اس نے کہاں وہ لفظ آیا کہ گمراہی کے راستے پر ہیں اچھے کیا کہا میں دوبارہ کھولتا ہوں دوبارہ آپ کو سنا دیتا ہوں دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے رہن میں وہ بات ہے آپ اپنی بات کے جواب دیجے کہنے آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں میں ان کو گمراہی کے راستے پر سمجھتا ہوں آپ کے قول نہیں تضاد ہے مولانا پہلے سہے کر لیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد بات کیجئے میں نے پتوہ نکال لیا ہے دوبارہ سن لیجے دوبارہ سن لیجے کوئی بات نہیں آپ کا دل کر رہا تو سنا دیجئے میں تو سن چکا ہوں میرے ذہن میں تو بات ہے جی 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 تو اس میں لکھا ہے حضرت مولانا ایک موضوع پہ بات کیجئے آپ کو موضوع کا ہی علم نہیں ہے کہ مجھے کس موضوع پہ بات کرنا جہاں پھستے ہیں وہاں سے جانا راہے پر ہر اشتیار کر لیتا ہے جہاں پھستے ہیں وہاں سے جانا بھاگ جاتا ہے ایک موضوع پر اٹکی ہے نا آپ کو جب موضوع پر بات کرنا نہیں آتا تو کیا ضرورت ہے بات کرنے کی آپ ہر ایک کو اہرا غیرا سمجھنے لگے تو مناسب نہیں ہے نا میں نے شروعات ہی عجمہ سے کی تھی آپ جماعت پر پہنچ گئے ہیں کبھی شورہ پر پہنچ گئے ہیں کبھی عمارت پر پہنچ گئے ہیں آپ نے عجمہ سے بات شروع نہیں کی آپ نے دھوکے سے بات شروع کی آپ نے سب سے پہلے اپنی پہچان چھپائی اور اپنا منشاہ چھپایا اپنا موضوع چھپایا اور آپ نے دھوکے سے بات شروع کی پہچان کیا چھپائی پہچان کیا چھپائی پل پہچان چھپائی اب دلدہ نام ہے میرے میں ایوپی سے بول رہا ہوں یہ اس بات کی وضاعت ہو گئی کہ آپ کون ہیں کہاں کہ ہیں آپ کا مکمل تحریف ہو گیا آپ نے جتنا مط coy에 معلوم کیا میں نے بتا دیا آپ نے جتنا مطOY سے معلوم کیا میں نے بتا دیا آپ نے پوچھا کہاں سے بول رہا ہے میں نے بتا دیا بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھنے کیلئے یا کوئی بات پوچھنے کیلئے فون کرتے ہیں میں سمجھا کہ اسی طرح کا کوئی فون ہے میں یہ تو نہیں سمجھ تکا کہ آپ کی منصہ کیا ہے یہ ہے آپ کا دھوکہ آپ ایک مومن ہے عالی مولنگ سے پہلے ایک مومن ہے مومن کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح دھوکے سے بات کر ایک مومن سے حضرت میں نے مسئلہ کے اندر پھر آپ کی بات یہ شروع ہو گئی مسئلہ پوچھتا میں نے حضرت اور آپ نے مسئلہ بتا بھی دیا تھا عدیت تک آپ کی آپ کا موضوع ہی متعین نہیں ہوا کہ آپ کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں جب میں آپ کو کہتا ہوں مولانا صاحب صاحب کو گمرہ سمجھتے تو آپ بولتے کہ نہیں میں ان کو گمرہ نہیں سمجھتا جب میں کہتا ہوں کہ وہ گمرہ نہیں ہے تو آپ کہتا ہے کہ میں ان کو گمرہ سمجھتا ہوں آپ کا موضوع کیا ہے میرا موضوع یہ ہے جو میں نے اجمہ سے بات شروع کی اور اس کا جواب آپ نے دے دیا تھا کہ ایسا آدمی کیا کہا تھا آپ نے مولانا آپ کو یاد ہوگی ایسا آدمی کیا ہے آپ بھی دوبارہ ہے یہ نا بھائی آپ آپ کی زبان سے زیادہ اچھا لگتا وہ لگتا ہے حضرت آپ نے بتایا تو آپ کی زبان سے اچھا لگے گا مجھے تو بہت اچھا لگتا آپ نے کہا تھا جو اجمہ سے ہٹ کر بات کہیں یا چلیں کیونکہ بھوکے سے بات آپ نے شروع کی یہ لفظ آپ پر زیادہ سوٹ کرتا ہے حضرت آپ نے سنایا تھا ارے بھائی آپ اپنی مبارک جبان سے کہیے نا بہت اچھا لگتا حضرت مجھے بھائی دل کو تچلیں ملی تھی کہ ایک بندہ ہے جس نے اتنی سچی بات کہیے ورنہ تو اجمہ کا نام سنتے ہی مولانا سعید کے جتنے بھی عالم ہیں بھاگ رہے ہیں وہ تو آپ ماشاءاللہ ٹگ گئے اتنی دیر اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ کو حمد دے رہی ہے مولانا سعید کی بھی عالم ہوتا ہے کیا یعنی مولانا سعید آپ کو پڑھ لینے سے کوئی عالم بن جاتا ہے کیسے کسی بات کر رہے ہیں آپ مولانا مولانا سعید کی عالم عالم کی بھی کس نے سنیے اب انگریزوں کے ساتھ بھی تو عالم تھے نا مولانا سعید کے ماننے والے علماء کو آپ کہیں ملے جا کے پھیک دیجئے وہ آپ کا اختیار ہے نہیں آپ تو کر ہی رہے وہی تو کر رہے ہیں آپ ان کو ملار انگریز کے ساتھ دینے والے علماء سے اور یہ کیا کر رہے ہیں ابھی نہیں ملا ہے ابھی کسی کو بھی نہیں ملا ہے ابھی نہیں ملا ہے اور کس طتہ تک اور کس طتہ تک آپ لے کے جائیے گا علماء کرام اور کس طتہ تک لے کے جائیے گا دیکھئے آپ نے ایسے طائق کر لیا جیسے آپ کو اللہ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے بتا دیا ہو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں میرے پر کچھ بھی فٹ کرتے رہی ہے آپ کا موہ ہے آپ کچھ بھی فٹ کر سکتے ہیں آپ بات کو جتنی مضبوطی کے ساتھ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کے علم اس کا مطلب تو یہی ہوا مولانا صاحب کے ساتھ ساتھ دینے والے علماء اکرام آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں وہ علماء اکرام مولانا صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں جو غلط باتوں میں بھی ان کی ہاں ملا رہے ہیں وہ مولانا صاحب کے علم یہ بات اسنی مضبوطی سے کہہ رہے ہیں لگتا آپ کے پاس وحی آئی ہے وحی کا سمسلہ تو بند ہوئی ہے اس کی نشانیوں کو دیکھ کر یہ پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر یہ صفات موجود ہیں جو منافقوں میں دیکھ جیسے کہ جھوڑ بولنا اور دھوکہ دینا اس طریقے کی جو علامتیں ہیں اس کو دیکھ کر جی کیسا میں نے تو دھوکہ نہیں دیا میں نے تو آپ سے مسئلہ معلوم کیا حضرت مسئلہ معلوم کیا لیکن آپ نے دھوکہ دینے کی نیت سے مسئلہ معلوم کیا وہ دھوکہ آپ کا یہ تو غاہر ہو گیا یہ تو آپ کو لگ رہا ہے یہ تو آپ کو لگ رہا ہے یہ تو آپ کو لگ رہا ہے وہاں سے بات شروع کر کے بلکل جانا وضاحت کر دی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک آپ کا موضوع متعیل نہیں ہوا کچھ بھی آپ کہنے لگے تو وہ آپ کی بات ہے آپ کا دل ہے آپ کا دماغ ہے وہ آپ کی سوچ ہے آپ کی سوچ سے آپ کے موہ سے نکلی ہوئی ہر بات یہ دھوڑی کے بھی یہ تو بلکل پکی ٹھکی بات ہے کہ آپ نے دھوکے سے بات شروع کی اس میں تو کوئی دور آئی نہیں اس میں تو کسی شک کو شبے کی گنجائش کہ آپ نے دھوکے سے بات شروع کی آپ کو میں نے کہا نا آپ کو کہنا چاہیے کہ میں صلاح ہوں اس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کرنے کے لئے تیار یہ بات ہوتی ہے اعلانیاں بات کرنے کی سینہ ٹھوکے بات کرنے کی حضرت اعلانیاں سنیے آپ کو غلط ہیں سپسے انہوں نے اس لئے غلط کا سہارہ لے رہے ہیں بھوکے کا سہارہ لے رہے ہیں نہیں نہیں الحمدللہ ہم سچ کا سہارہ لے رہے ہیں سنیے سنیے مولانا ابھی تک کسی کے ماں کے حلال نے جی جی سنیے سنیے مولانا صاد صاد صاحب کی کیا ذاتی دشمنی ہے کیا بھوز ہے کیا انات میں نہیں جانتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن بس آپ ان کو گمرہ سمجھتے ہیں اور آپ مجھے زبرد personaje منوابی نہیں سکتے کا ساتھ دینے والے لوگ بھی گمراہ ہیں تو آپ اسی دن میں توبہ توبہ کر کے جو ہے نا پھر پوراں جرہا رضو کر لوں فلال چلتا رہا ہوں فلال اسی راستے پر فلال اسی راستے پر چلتا رہا ہوں گا آچھے 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 مولانا بہت اچھی بات آپ نے اپنی اپنی زبان سے بات کہہ دیئے فلال مولانا سعج جس راستے پر بات یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ دارلوم دیون کی بات کر رہا ہوں ارے حضرت ہیں یہ گمراہ ہو گئے تو ہمہ ہڑے آئیں گے پھر آنے فلال دارلوم دیوبن کی یہ یہ کہا ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پریں پھر آئے 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 آپ دارلوم دیوبن کی اسی بدنامی کاenoحی کا باعث ہے اور ان کے Return اور دارلوم دیوبن کے عمیق کو آپ خراب کر رہے ہیں نہیں بہت مولانا آپ کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے کیونکہ جب دارلوم دیوبن پر مولانا سعید کے اوپر فتوات دے چکے ہیں اور آپ ایسے شخص کی تائد کر رہے ہیں تو آپ دارلوم دیوبن پر بنانا کر رہے ہیں اوہ حضرت عبداللہ صاحب میں نے جتنی مضبوطی کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اگر دارلوم دیوبن یہ کہہ دے گا مولانا صاحب گمراہ سنیہ میری بات سننیہ مولانا صاحب گمراہ ہے اور ان کے ساتھ چلنے والے بھی گمراہ ہیں اسی دن میں یہ کام چھوڑ دوں گا یعنی رجوع کر لوں گا اتنی مضبوطی کے ساتھ اگر آپ کے اندر ہمت ہے آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ یہ بات مضبوطی کے ساتھ کہہ کے دکھئیے مجھے کہ میں بھی اگر دارنم دیومن سے یہ پتوہ نہیں آیا دارنم دیومن نے یقینی طور پر نہیں کہا کہ مولانا صاحب گمراہ ان کے ساتھ چلنے والے بھی گمراہ ہیں تو آپ بھی اتنی مضبوطی کے ساتھ کہہیے کہ پھر میں یہ کام جہانا چھوڑ دوں گا مولانا صاحب صاحب کو گمراہ نہیں مانوں گا بتائیے آپ پہلی بات کو آپ بھی اتنی ہمت ہے تو یہ بات کہہیے ہاں سن لیجے آپ کے دل میں چھوڑ ہے مولانا سن لیجے آپ یہ بات کہہ نہیں سکتے اب بات سن لیجیے جو حق کا پیرکار ہوتا وہ کہے گئے اب صحیح بات سن لیجے مولانا سن لیجے بولیے ہم ان کو گمراہی کے راستے پر سمجھتے رہیں گے ایک بات گمراہی کے راستے پر لذب ہے یہ دوسری بات یہ فتوہ فتوہ بری نازل چیز ہوتی ہے مولانا اور اس لئے بڑے عالم کے کہ ملتے حقیدے کا مسئلہ ہے ان کے نظریات کا مسئلہ ہے تو یہ لفظ بیان کی جو لفظ دعلم دیوبن نے لکھا ہے یہ بڑی آپ کی بڑی بڑی سیانت ہے مولانا یہ آپ جیسے لوگ آپ جیسے ماننے والے لوگ فتوہ میرے پاس بھی ہے سویدیت میں میرے پاس بھی موجود آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں لیکن آپ جو لفظ نقل کر رہے ہیں یا یہ لفظ ہے دعلم دیوبن کے فتوے میں وہ مجھے دکھائیے اچھا کیا لفظ ہے وہ بتا دیئے چلے آپ ابھی میں دعلم فتوہ کھول کے نہیں بیٹھا ہوں آپ کی طرح ٹھیک ہے نا اچھا کل کھول کے آپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے تو دو ہزار اٹھارہ کا سنایا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے اون بھی فتوہ ہیں ٹھیک ہے تو آپ مجھے کھول کر سنا دیجئے گا اس میں کیا لکھا یہ بات نہیں لکھی کہ دعلم دیوبنہ کے گمراہی کے راستے پر ہیں اہل سنت والجماعت کے راستے سے اٹھتے آ رہے ہیں یہ بات نہیں ہے آپ کل اسی وقت فون اٹھا لی جائے گا میرا انشاءاللہ وہ اچھے سے لوگ جو آنا میرا فون اٹھانے سے پھر کترانے لگتے ہیں الحمدللہ ہم نے آپ کو کرا ہے آپ نے ہمیں نہیں کرا حضرت آپ نے ہر جگہ موضوع سے بھاگ کر جائے اور میں نے الحمدللہ آپ کو بہت ہمت والا سمجھا ہے اور انشاءاللہ ابھی نیت بھی ہے اور آپ پر گمان بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ اون بھی کریں گے اور آپ وہ فتوہ بھی سامنے لے کر انشاءاللہ میری بھی نیت یہی ہے آپ کے بارے میں میرا بھی یہی گمان ہے کہ آپ ہمت والے ہیں لیکن آپ کو موضوع پر بات کرنا نہیں جاتا آپ کو موضوع پر بات کرنے کی مشکت آپ کل کو فتوہ سنا دیجئے گا حضرت اب اجازت ہے مجھے حضرت چونکہ کل فجر کی نماز بھی پڑھانا میں امام بھی ہوں صحابہ جر اجازت دیتے گے کل اسی وقت ہم لوگ بات کر لیں گے پھرتے اگر آپ میرا فون اٹھیں تو میں ہی فون کر لوں گا آپ کو سالے نو بجے کے قریب یا جو بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ کیا کرتے ہیں میں تجارت کرتا ہوں عشاء کے بعد انشاءاللہ الرحمن آپ کو بھی کھا لوں انشاءاللہ الرحمن ٹھیک ہے انشاءاللہ سلام علیہ سلام علیہ